پہلے ذرا اپنے سات پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے آج وہ عالمی دنیا میں قوام عالم میں کس مقام پر کھڑایا اور ہم کس مقام پر کھڑیں اللہ میرا گناہ ماف کرے اللہ تعالیٰ اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو میری اس غلطی کو ماف کرے لوگوں کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں آٹے کی بات چھوڑیں چاول کی بات چھوڑیں سکول کی فیس اور بجلی کا بل چھوڑیں ہم تو بلکہ مرے جا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں یہاں تک کہ اب ایسے ایسے ممالک میں مندر بننے جا رہے ہیں جن کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے تعداد ہندو کی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن وہاں مندروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہ وقت میں نہ ہی دیکھتا تو بہتر تھا آزادی کے بعد جب ہمارے ہاں پہلے الیکشنز ہوئے انیس سو ستر میں تو بھارت میں تین الیکشنز ہو چکے تھے تین پارلمنٹس ان کی پانچ پانچ سال کی مدد پوری کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا ہم اپنے بنیادی مسائل ہی نہیں تیہ کر پائیں کیا کہیں گے میڈ ان انڈیا نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انڈیا میں سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس میں دو میسیج انہوں نے پوری دنیا کو دی ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ انڈیا یونائٹیڈ ہے بہترین ممالک میں انہوں نے اپنا اس حوالے سے نام جو ہے وہ قائم کیا ہے انڈیا کی جو مین ریزن ہے نا اس کی آگے جانے دیکھیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سے میڈ ان انڈیا بنانا سٹارٹ کیا نا تب سے وہ آگا نکلنا سٹارٹ دیکھیں بڑا انفورچنٹ ہے رانا بھائی ہم پہلے ذرا اپنے ساتھ پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے آج وہ عالمی دنیا میں قوام عالم میں کس مقام پر کھڑایا اور ہم کس مقام پر کھڑیں آزادی کے بعد جب ہمارے ہاں پہلے الیکشنز ہوئے انیس سو ستر میں تو بھارت میں تین الیکشنز ہو چکے تھے تین پارلمنٹس ان کی پانچ پانچ سال کی مدد پوری کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا ہم اپنے بنیادی مسائل ہی نہیں تیہ کر پائیں اب ہمارے سامنے علمیہ یہ ہے کہ آج پجتر سال گزرنے کے بعد پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے یہ ملک پچھتر سال سے چلتا رہا ہے ایکیومیلیٹیو لی آپ دیکھ لیں حیلیتی سائیڈی عمر ہی کوئی نہیں قوموں کے لیے یہ بڑی عمر ہوتی ہے پچیس سال بعد انشاءاللہ ہم سو سال کے ہو رہے ہوں گے تو کیا اس وقت بھی بیٹھ کے ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو ہم آج کر رہے ہیں یہ وہ گفتگو ہیں جو قومیں اپنی ابتدا میں تیہ کر لیتی ہیں آج اگر سرویز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستر فیصد جو نوجوان ہے اس ملک کا وہ یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک سے اس نوجوان کو کتنی امید ہے ہر سال پچیس لاکھ نوجوان ہماری جاب مارکٹ میں ایڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا اس ملک میں ان کو دینے کے لیے روزگار ہے تعلیم کیا میاری تعلیم ہم دینے کے قابل رہے ہیں دگریہ ہیں میجریہ ہیں چلنا ہے انڈیا میں سیونٹی فورت ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس میں دو میسیج انہوں نے پوری دنیا کو دی ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ انڈیا یونائٹیڈ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو ڈرل کی گئی ہے اس میں جتنے بھی ویپن یوز کی گئے ہیں آلموس وہ میڈ انڈیا تھے پاکستان کی پبلک سے پاکستان کی جوت سے آج میں بات کروں گا کہ پاکستان بھی ایک ریپبلک ہے اسلامی ریپبلک ہے کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے میڈ ان پاکستان کو پرموٹ نہیں کر پارے کیا ہم بھی یونائٹیڈ ہیں یا ہم سندھی پنجابی بلوچی میں بٹے ہوئے ہیں انڈیا نے آج سیونٹی فورت ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا ہے بڑی دوم دام سے کیا ہے دنیا کو میسیج یہ دیا ایک تو انڈیا یونائٹیڈ ہے ان کا یہ میسیج ہے اس نمبر پہ میڈ ان انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے پرموٹ کیا ہے جو ان کی پریڈز بغیرہ ہوئی ہیں اس میں جو بھی ویپن یوز ہوئے ہیں وہ موسٹلی میڈ ان انڈیا کے تھے سوال یہ ہے کہ پاکستان بھی اسلامی ریپبلک کہلواتا ہے پہلے تو یہ بتائیں اسلامی اور ریپبلک دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے تاثب کی آنک اتارنی ہوگی ہے میں بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آزاد ہونے والی قومیں اور ان کا تقابل میں سمجھتا ہوں بنتا نہیں ہے ہمیں صرف ایک ہی یہ چیز بتائی گئی ہے جو کہ پوری دنیا میں صرف انڈیا ہی ہمارا دشمن ہے جبکہ یہ چیز غلط ہے دو قومی نظریہ کی جو بنیاد ہے اگر اس کو صرف ہندوستان کے ساتھ یا صرف ہندو مذہب کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ بڑی نائنصافی ہوگی دو قومی نظریہ جو ہے نا بنیادی طور پر دو قومیں ہیں ایک امت مسلمہ ہے اور ایک امت کفر ہے جہاں تک بات ہے انڈیا کی ترقی کی تو جو انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ وہ جمہوریت میں بہت آگے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے انڈر ہی ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ ان کی فلم انڈسٹری دیکھ لیں آپ ان کی آئی ٹی انڈسٹری دیکھ لیں آپ ان کی امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ ان کی امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ممالک میں انہوں نے اپنا اس حوالے سے نام جو ہے وہ قائم کیا ہے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ میڈ ان انڈیا 105 ایم ایم انڈیا فیلڈ گنز ٹینک میزائل یہاں تک کہ ایر ڈیفنس میزائل کی نمائش کی گئی یہ بات تو ہمیں بہت پہلے سے معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ویپنس خود بناتا ہے انڈیا اپنے ویپنس خود بنانے کی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کے برقص اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان اپنی ضروریات ہی پوری نہیں کر پا رہا اور پاکستان ویپنس کے لیے ابھی تک خود کا فیل نہیں ہے ہمیں ہمیشہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اسی پر آج بات کریں کہ پاکستان کے عوام سے انڈیا جس طرح میڈ ان انڈیا کو پرموٹ کر رہا ہے چا کہیں گے میڈ ان انڈیا نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایک ٹائم تھا جب 1947 میں انڈیا نے ہمارے ساتھ انیشیٹیو لیا تھا اور اگر ہم نائنٹی کی بات کریں تو انڈیا کا مطلب یہ کر لیں کہ انیس بھی اس کا فرق چل رہا تھا لیکن اب باقے اس نے ایسی گروتھ کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دیکھیں پاکستان بھی ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو لے کے آگے جانا ہے ہم نے سوچنا لیکن انڈیا کی جو مین ریزن ہے نا اس کی آگے جانا ہے کہ انہوں نے جب سے میڈ ان انڈیا بنانا سٹارٹ کیا ہے تب سے وہ آگر نکلنا سٹارٹ کیا ہے مین چیز یہی ہے دیکھیں ہم لوگ ہم نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہیں جیسے ہمارا جی اف سیونٹین تھنڈر ہے اس کا جو انجن ہے وہ رشیہ سے آتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی چیز اب آپ اس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آٹو جو موبائل کمپنی ہے بیٹ کیا چائنا کو بیٹ کیا ہے وہ جپان کو بیٹ کیا تیسے نمبر پر آگے ہیں مین میں آپ کو بتاؤں اگر ان کا جو مین چیز تو ریزن یہی ہے کہ انہوں نے میڈ ان جو انڈیا بنا رہے وہ ہے اوپر سے ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی سٹیبلیٹی ہے وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں یہ چیز ہے جب بھی انہوں نے کوئی چیز بنا نہیں ہوتے ہیں تو ان کے جتنے انویسٹر ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف جو ہماری گورنمنٹ انیشیٹیو لے گی تو ہم کچھ کریں گے ان کی آن پبلک سٹوڈنٹ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس پہ کام کرنے آپ کو بتائیں کہ انڈیا نہ صرف اپنے ویپنز خود بنانے میں خود کفیل ہے اپنے ویپنز خود بنانے کی نہ صرف مہارت رکھتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے بہت بڑی تعداد میں بلکل وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے ریسنٹ دیکھا جائے تو انہوں نے پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ وہ جو ہے وہ رشیہ سے ویپن خریدتا ہے لیکن ابھی سننے میں میں نے شاید نیوز پڑی تھی وہ فیک بھی ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پڑی لیکن وہ نیوز تھی کہ وہ رشیہ کو اپنے ویپنز دے رہا ہے یکرین تک کو اپنے ویپنز دے رہا ہے چائنہ ان سے جو میڈیسن کی آپ بات کریں کرونا کے اندر چائنہ ان سے حالا کہ ہم کہتے تھے کہ چائنہ دنیا کی نمبر ون لیکن فارما سوٹیکل میں انڈیا ان کو دوسرے نمبر پہ آگیا وہ چائنہ کو کرونا کی ویکسین جو دے رہی ہیں